آج ہر گلی ہر چوراہے ہر مقام پر آپ کو کوئی نہ کوئی مندر مل جائے گا مسلم محلے میں جائے تو مسجد مل جائے گی کہیں آپ سکھوں کے محلے میں چلے جائیں تو گردوارہ مل جائے گا عیسائیوں کے محلے میں چلے جائیں تو گرجا گھر مل جائے گا اور سب کے بھگوان اس مندر میں براجمان ہیں کہیں ہنمان جی گدہ لے کر کھڑے ہیں کہیں رام جی دھنسوان لے کر کھڑے ہیں کہیں کرشن جی وشنو جی سدرسن چکر لے کر کھڑے ہیں کہیں مہادیو ترشول لے کر کھڑے ہیں اتنا سب ہونے کے بعد بھی کیا پاپ رک رہا ہے کیا چور چوری کرنا چھوڑ رہا ہے کیا ہنسا کرنے والا ہنسا چھوڑ رہا ہے کیا ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالنا چھوڑ رہا ہے کیا گھوس لینے والا گھوس لینے والا چھوڑ رہا ہے آپ سرکاری کاریالوں میں جائیے وہاں بھگوان کے چطر لگے ہیں گاندھی جی کے چطر لگے ہیں ڈاکٹر بھیمراو مبیٹکر کے چطر لگے ہیں اور ان کے ہی سامنے گھوس لیندین ہو رہا ہے انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ماتا درگا کا مندر بنا ہے اسی کے سامنے ماتاؤں کے ساتھ درویبھار ہو رہا ہے ہنمان جی کا مندر بنا ہے وہی سامنے کسی کے ساتھ چوری ڈاکا کا کام ہو رہا ہے اسی مندر میں بیٹ کر کے بڑے مجے سے لوگ تاس کھیل رہے ہیں بھائی ہی نہیں ہوتا ڈر ہی نہیں ہوتا اسی جگہ میں شراب پی کر کے سرابی بھی ناچگان کر رہا ہے اسی جگہ میں جواری جوہ کھیل رہا ہے سرابی شراب پی رہا ہے نشا کرنے والا بیبین پرکار کا نشا کر رہا ہے تو اتنے سارے چیزوں کے بعد بھی جیون میں پریورتن کیوں نہیں ہے مندروں کے بعد بھی ستسن کے بعد بھی جیون میں کوئی بدلاؤں کیوں نہیں ہے کارن صرف اتنا ہے کہ آج آدمی کی یاترہ بھوتک دشاں میں ہے وہ آدھیاتم سے دور ہو گیا اس کے جیون میں آدھیاتم کے پرتی دھرم کے پرتی روچی ہی ختم ہو گئی اب ایک ہی خیال آدمی کے من میں رہ گیا ہے کہ کسی طرح ایک بڑھیاں گھر ہو جائے نوکری ہو جائے پیسے ہو جائے اور گاڑی ہو جائے بس اے شوارام سے جیون چلے گا اس کے اترکت ویکتی کوئی لقش سمجھتا ہی نہیں ہے اس کے اترکت وہ کچھ مانتا ہی نہیں ہے اور اسی کا پرینام ہے کہ آج بھرشتہ چار بڑھ رہے ہیں اسی کا پرینام ہے کہ آج ہنسہ بڑھ رہی ہے اسی کا پرینام ہے کہ آج بھارت کی اسٹھتی بگڑتی چلی جا رہے ہیں ان چیزوں سے ہمیں جاگریت ہونا چاہیے ان چیزوں پر ہم سب کو گوھر کرنا چاہیے کہ ایک وہی جیون نہیں ہے جو آج ہم جیے چلے جا رہے ہیں ایک جیون دھرم کا جیون بھی ہے ست کا جیون بھی ہے پریم کا جیون بھی ہے ایک جیون بھکتی کا جیون بھی ہے جہاں آنند ہے سنسار میں سب کچھ ملے گا گھر بڑھیاں بنا لیجئے لوگ سممان دیں گے کہ بڑھیاں گھر ہے بڑھیاں پڑھائی کر لیجئے سممان دیں گے لوگ دھن آپ کے پاس ہے دو چار مطر آپ کو بن جائیں گے دس لوگ پیچھے چلیں گے لیکن اتنا سب ہونے کے بعد اگر آپ شامتی سے سو نہ سکیں وہیں دوسری اور لیکن بھیتر اس کا جیون شنی تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا آج باہر سب کچھ ویستار ہم کرتے ہیں لیکن ہم اس مول چیز کو نہیں سمجھ پاتے جو ہمیں شانتی دے سکے جو ہمیں سکون دے سکے جو ہمیں آنند دے سکے یہ ستسنگ اسی آنند کو بتانے کے لیے ہے یہ ستسنگ اسی پرمشانتی کو بتانے کے لیے ہے لیکن آج آدمی دھرم بھی کرتا ہے تو دھونگ کے ساتھ کرتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دھارمک ہیں لیکن وہ دھارمکتہ اس کی باہری ہوتی ہے دھارمکتہ دکھاوے میں نہیں ہونی چاہیے آپ کتنی دیر مندر میں پوجا کرتے ہیں آپ کتنی دیر اپاسنا کرتے ہیں آپ کس مندر میں جاتے ہیں کس بھگوان کو مانتے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا میں نے کہا نا چوکچو راہے پر مندر ہیں چوکچو راہے پر لوگ مسجد بنا رکھے ہیں ملتا کیا ہے اسلام میں کہا گیا اللہ سب کچھ ہے اور اس سب پر کرپا کرتا ہے ایمان سے جیو مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھتا ہے لیکن کیا وہ اللہ کے اس فرمان کو مانتا ہے جہاں تہاں اتپات مچانا جہاں تہاں ہنسہ بھیلانا آپ دیکھیں گے کہ اسلام اور عیشائی یہ دو دھرم دو سمپردائے بلکہ ہنسہ پر ہی کھڑا ہے وہاں پریم کرونا کی تو بات ہی نہیں ہے ان کے ساسٹروں میں ایک دو جگہ آیا ہوگا تو آیا ہوگا لیکن کھلن کھلا ہنسہ کی بات تو ایک اور دھارمک منچ کا دھارمک ساسٹر کا سہارا لے کے لوگ ہنسہ کی بات کر رہے ہیں وہی ہال آج ہندو سماج میں ہو رہا ہے اس بھارت کے دیش میں ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں ہم رام جی کے بھکت ہیں اور بھائی سے جھگڑا چل رہا ہے لوگ کہتے ہیں ہم ماتا درگا کے بھکت ہیں اور اپنے ہی ماں کو گالی دے رہا ہے لوگ کہتے ہیں ہم جگت پتہ مہادیو کے بھکت اور اپنے ہی پتہ کو بردھاسرم بھیج دیا ہے کہ کیا ہے ہنسا ہی ہے کسی کو ختم کر دینا ہی ہنسا نہیں ہوتی آپ کسی کا پرانہ لے لیجیے تو کیا یہ ہنسا ہے ہنسا یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو ویچارک روپ سے مانسک روپ سے مار رہے ہیں شریر کی مرتی تو ایک بار ہوتی ہے کسی کا پرانہ نکل گیا وہ آدمی مر گیا لیکن ویچارک ہتیا مانسک ہتیا ہم کسی کا ہر دن ہر پل کرتے ہیں اگر ہم مہادیو جی کی پوجہ کریں اور اپنے ماں باپ کی سیوہ پوجہ نہ کریں تو مہادیو کہتے ہیں کہ پھر وہ پوجہ بیارت ہے کیونکہ تم جس روپ میں مجھے پوجہ رہے ہو تمہارا جنمداتا تمہارا پتہ سویم تمہارا پتہ ہے آج وہ آنسو نکال رہا ہے آج وہ پیڑا میں ہے تم اسے بردہسرم بھیج دیئے سوچو یہ بھارت کا دھرم کہاں جا رہا ہے تو آج ہر آدمی باہری آورن کے ساتھ جیتا ہے باہر سے لگتا ہے کہ ہم دھارمک ہو گئے باہر سے لگتا ہے کہ ہم پوجاری ہو گئے باہر سے لگتا ہے ہم بھکت ہو گئے لیکن بھیتر اس کی لالسہ بھیتر اس کا کپٹ سکنی سے کم نہیں ہے بھیتر اس کا کپٹ مندھرہ سے کم نہیں ہے اور جب ایسا ہی کپٹ چلتا رہا تو باہر وشتار چاہے مندر کا ہو چاہے مسجد کا ہو انسہ رکے گی نہیں باہر وشتار چاہے کتنے بھی دھرم ساسٹروں کا ہو جائے باہر چاہے جتنے روچ کتھائیں کر لو مہارودر یگ ہو جائے چاہے چنڈی یگ ہو جائے چاہے بیجک کتھا ہو جائے چاہے رام کتھا ہو جائے چاہے بھاگوت کتھا ہو جائے آپ حصوں میں گھوس لینا کبھی چھوٹے گی نہیں لوگ گھونس لیں گے آپ جائیں گے چپل گھس جائے گی آپ کی لیکن کوئی کام آپ کو ہوگا نہیں یہ استھیتی سنسار میں خاص کر کے اپنے دیش بھارت میں چلتی رہے گی جب تک ویکتی سچے روپ میں دھرم کو دھارن نہیں کرے گا آج بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم شیو جی کے بھکت ہیں شیو جی کے بھکت کہلانا کیا چھوٹی سادھارن بات ہے آپ شیو جی کے بارے میں پہلے پتہ کرئے جتنے شیو بھکت ہیں آپ ان کے بارے میں جرہا بیچار کرئے کہ سویم بھگوان شیو کس بھاو میں جیتے تھے کس دشاں میں جیتے تھے کس خیال میں جیتے تھے اور کس طرح سے دنیا کو شندیش دیتے تھے جو پرم دھیان میں بیٹھتے ہوں جو ایک ایک ویکتی دیوتا تو دیوتا انسان تو انسان راکھشس کی بھی سن لیتے تھے نیائے سب کے ساتھ کرتے تھے سب کے ساتھ کرونا کا بیوہار کرتے ہوں ایسے مہادیو کا نام لے کر اگر کوئی مانس کھا رہا ہے شراب پی رہا ہے بیڑی پی رہا ہے ماتا پتہ کے ساتھ دھوکھا کر رہا ہے بھائی کے ساتھ دھوکھا کر رہا ہے تو آپ نشچت مانیے کہ وہ مہادیو کے ساتھ دھوکھا کر رہا ہے پھر اس کی پوجہ نکلی ہے صاحب کہتے ہیں اصلی پوجہ اصلی دھارمکتہ اس دن ہوگی جس دن آپ کے بھیتر سے پریم جاگریت ہوگی جس دن آپ کے بھیتر سے بھکتی جاگریت ہوگی اور جس دن آپ کو لگے گا کہ سب گھٹ میرو سائیاں سونی سیج نہ کوئ کہ جہاں بھی دیکھیں اس میں آپ کو لگے کہ یہ اس کے اندر بھی شیو جی ہیں اس کے اندر بھی شیو ہیں یہ خیال آتا کہاں ہے جیسے یہاں بھی اندھیرہ ہو جائے اور ہم کہیں کہ یہاں لائٹ جل رہی ہے آپ کہیں گے کہ یا تو آپ پاگل ہیں یا آپ کی آنکھ خراب ہو گئی ہے ابھی اگر سات آٹھ بجے سات آٹھ بجے یہاں ساری لائٹیں بند ہو جائے اور میں کہوں کہ یہاں پرکاس ہے آپ کہیں گے نا کہ یا تو آپ پاگل ہیں یا پھر آنکھ نہیں ہے آپ کو کیونکہ لائٹ بند ہے اندھیرہ ہے لائٹ جلے گی اندھیرہ رہے گی ہی نہیں سدھی بات اگر جیون میں دھرم کا جاگرن ہو جائے اگر گیان کا دیا سب کے دلوں میں جل جائے تو وہاں کبھی بھی ہنسا رہ ہی نہیں سکتی جس دن آپ کے ہردے کے بھیتر گیان کا دیا جل گیا پریم کا دیا جل گیا بھکتی کا دیا جل گیا نشط مانی یہ اس دن ماتا پتا کے پرتی شردھا جگ جائے گی اس دن بھائی کے ساتھ آپ کا پریم جاگرت ہو جائے گا اس دن پتی پتنی کے جھگڑے مٹ جائیں گے پڑوسی پڑوسی کا جھگڑا مٹ جائے گا دکاندار گراہک کو چھلنا بند کر دے گا گھوس کھوڑ لو گھوس لینا چھوڑ دیں گے بھرشتہ چار کرنے والا بھرشتہ چار چھوڑ دے گا لیکن آج استحتی تو یہ ہے کہ بھگوان کے نام پر بھی بھرشتہ چار ہوتا ہے مندیروں کے نام پر بھی بھرشتہ چار ہوتا ہے یہ استحتی ہماری ہو گئی جیسے آل آؤٹ لگاتے ہیں نا لوگ گھر میں مچھر بھگانے کے لیے تو اب ایسا نکلی آنے لگا ہے کہ مچھر اسی پر بیٹھ کر کے میٹنگ کرتا ہے کہ کس کے مچھردانیوں گھوسنا ہے وہ آل آؤٹ کبھی نہیں سنتا کیونکہ وہ آہی رہا ہے نکلی کوئی فرق نہیں پڑتا اسی پر بیٹھ کر کے وہ میٹنگ لگاتا ہے کس کے مچھردانیوں گھوسیں وہ کس کو تنگ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ مچھردانی آپ لگا لیے دیکھتے رہتا ہے وہ حال آج سماج کا ہو گیا ہے کہ جو مندر گیان پرگٹ کر کر سماج کو ایک صحیح دیسہ دیا کرتا تھا جو آسرم لوگوں کو بھکتی کا راستہ دیا کرتا تھا جو جگہیں دھرم کا پرچار کیا کرتا تھا اب سب کچھ وہیں ہو رہا ہے اسی بھگوان کے سامنے سارا ننگا ناچ ہو رہا ہے اسی بھگوان کے نام پر پر سارے اتیچار ہو رہے ہیں اسی بھگوان کا نام لے کر چور چوری بھی کر رہا ہے سب سے گجب کی بات ہے آپ دیکھیں گے کوئی چوری کرنے والا آدمی اگر کبھی پوچھیں آپ وہ کہے گا آج میں بھگوان کی پوجا کیا مجھے گھر میں چوری کرنے کا موقع مل گیا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھگوان چور کی پرارتھنا سن لیے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ چور بھگوان کے مندر میں گیا مجھے چوری کرنے کا آشروات دیجئے بھگوان نے آشروات دیا وہ چوری کرنے لگ گیا اسی بھگوان کی اپاسنا ایک سیٹھ کرتا ہے پربو مجھے چوروں سے بچانا اسی بھگوان کی اپاسنا ایک چور کرتا ہے پربو مجھے سیٹھ کے گھر چوری کرنے کا موقع دینا اب بھگوان کس کی سنیں گے بھگوان درم سنکٹ میں پڑ گئے کیونکہ سیٹھ جی لے گئے دو کلو لڈو چور لے کے چلا گیا ڈھائی کلو لڈو اب بھگوان آدھے کلو لڈو میں گھوم گئے چور کی طرف تم ہی موقع دیتے ہیں تم آدھا کلو زیادہ لائے اب اسے موقع مل گیا چوری کرنے کا ایسا آدمی سوچتا ہے کہ ہم ایسا کر کے ہم بھگوان کا آشریوات پرابت کر لیں گے ہم ماتا پیتا گرو کا آشریوات پرابت کر لیں گے یہ بھگوان کے نام پر چلتا ہے اور یہ دھونگ یہ پاکھنڈ جب تک چلتا رہے گا سماج سے کبھی بھی برشتہ چار مٹے گا نہیں سماج سے کبھی بھی ویمنسطہ مٹے گی نہیں ہمارے مہاپرشوں نے کم سے کم اس سماج کی کلپنا تو نہیں کی تھی ہمارے مہاپرشوں نے اس سماج کا چترن تو کم سے کم نہیں کیا تھا ٹھیک ہے سمسیائیں ہر جگہ ہوتی ہے دکتیں ہر جگہ ہوتی ہے لیکن کم سے کم